اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہارٹ مرمرز کا ٹاپک دیکھ رہے تھے تو پچھلے دو دنوں میں ہم نے اس کے کریکٹر ایکس دیکھے کل ہم نے اس کی ٹائمنگ دیکھی اور کنفیگریشن دیکھی آج ہم دیکھیں گے اس کے مینویر کی بارے میں آپ کے جو مرمرز ہوتے ہیں مرمرز سنچویشن مینویرز کب آپ کے مرمرز بڑھتے ہیں اور کون سی پوزیشن میں ہوں گے کس کنڈیشن میں ہوں گے کون سا مرمرز فقط بڑھ جائے گا کون سا مرمرز فقط کم ہو جائے گا تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں دیورنگ انسپیریشن کہ جب ہم انسپیریشن کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے لیکن جب آپ انسپیریشن کر رہے ہوتے ہیں انسپیریشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو تھریسک پریشر ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ڈگریز آپ کو تھریسک پریشر کیا ہو جاتا ہے ڈگریز ہو جاتا ہے آپ کو تھریسک پریشر ڈگریز ہو جاتا ہے تو یاد کریں ہم نے کہا تھا کہ دیورنگ انسپیریشن جو وینس ریٹرن ہے ہے تو رائٹ ہارٹ اس کو رائٹ جو فیلنگ ہوتی ہے رائٹ ہارٹ وہاں پر آپ کا وینڈس لٹن بڑھ جاتا ہے وہاں پر بلڈ واپس آتا ہے تو بلڈ جانا واپس کہ کہاں آتا ہے دیکھیں میں اس کو سنجھا دیتا ہوں دیتے ہیں میں نے پہلے بتایا تھا پہلے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ کے ایٹریہ اور یہ وینٹریکلز اور یہاں پر لیٹس پورٹس لیٹس پورٹس یہاں پر لنگز ہیں اور اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی پلمانری آٹری ہے اس کو دیکھیں تو وہ سب سے پہلی بات کرتا ہے کہ ڈیورنگ انسپیریشن جب آپ نے انسپیریشن کی تو تھرسک پریشر ہو گیا کام میں اس کا ایک تو اوپر سے ہوا اس کے اندر آئے گی کیونکہ پریشر کیا ہو گیا ہم سانس اندر لیں گے اوپر سے ہوا اندر آ جائے گی پریشر کم ہونے ہو جاتا ہے اور دوسرا کیونکہ یہاں پریشر کم ہو جاتا ہے تو رائٹ ہارٹ سے جو بلڈ ہے اس کو جلدی سے موو کر کے کہاں جانا چاہیے لنگز میں جانا چاہیے ادھر سے ہوا آ جائے کہ ادھر سے بلڈ پہنچ جائے گا تو یہاں پر ایکسیجن جو کا کاربن ڈیکسیجن کا تو کیونکہ لنگز کو اس وقت زیادہ بلڈ چاہیے اگر لنگز کو زیادہ بلڈ چاہیے تو لنگز کا بلڈ کہاں سے آتا ہے رائٹ ہارٹ سے تو اس کا مطلب ہے کہ رائٹ ہارٹ میں بلڈ کیا ہونا چاہیے زیادہ تو رائٹ ہارڈ میں بلڈ زیادہ ہوگا تو وہ لنگز کو بلڈ زیادہ بھیجے گا تو اسی لئے جو رائٹ ہارڈ میں بلڈ کا جو بیک ہوتا ہے جو پیچھے وین سے بلڈ جو وینس ریٹرن آپ کا آرہا ہوتا ہے وینس ریٹرن تو وہ بڑھ جاتا ہے جب وینس ریٹرن بڑھتا ہے تو آپ کے رائٹ ہارڈ میں بلڈ والیم کیا ہوجاتا ہے بلڈ کا والیم کیا ہوجاتا ہے زیادہ تو سمجھ آگئے کہ رائٹ ہارڈ میں انسپیریشن کے دوران بلڈ کا والیم زیادہ کیوں ہوتا ہے جب رائٹ ہارڈ میں بلڈ کا والیم زیادہ ہوتا ہے تو وہ والے سارے مرمر جو رائٹ سائیڈ پہ ہیں رائٹ سائیڈ پہ ہیں ان کی انٹینسٹی کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی ان کی انٹینسٹی کیا ہو جائے گی انکرید ہو جائے گی کیوں کیونکہ ادھر بلڈ والیم زیادہ تو لیٹس پوز جب ہم بات کرتے ہیں ٹرائی کسپیڈ سٹینوسس کی یہاں پر ٹرائی کسپیڈ سٹینوسس تھا اگر یہاں پر بلڈ والیم زیادہ ہے تو جب اس میں سے گزرے گا زیادہ بلڈ گزرے گا تو اس کی انٹینسٹی بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی اسی طرح اگر ہم بات کریں ٹرائی کسپیڈ ریگر جیٹیشن وہ بھی رائٹ سائیڈ پہ در ہی ہوتا ہے جب وینٹریکلز کنٹریکٹ کریں گے تو وینٹریکلز میں بلڈ کا والیم کیا ہے زیادہ ہے جب وہ کنٹریکٹ کریں تو زیادہ بلڈ اوپر بہنز پیک کرے گا ریگر جیٹیشن کے ذریعے دوارہ جو ٹکرائے گا تو زیادہ انٹینسٹی آئے گی اگر ہم بات کریں پلمونٹی سٹینوسس کی یہ وال بلاک ہے اگر یہاں پر بلاک ہے بلڈ والیم جا رہا ہے تو زیادہ بلڈ یہاں سے ریگر جیٹیشن کرے گا تو اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی زیادہ اگر ہم بات کریں پلمونٹی جیٹیشن کی تو جب بلڈ والیم یہاں پر بھی زیادہ ہے تو بلڈ والیم یہاں پر بھی زیادہ ہونا چاہیے تو یہاں سے بلڈ واپس بھی زیادہ جائے گا تو انٹینسٹی پلمونٹی جیٹیشن بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی ہاں ادھر دیکھیں پلمونٹی ن taives کے مطلبft یہاں پریشر کیا ہے زیادہ تو یہاں سے جب بلڈ گزرے گا تو ایک فورس کے ساتھ گزرے گا اور بلڈ کا والیم زیادہ ہے سپیڈ زیادہ ہوگی تو آپ کا انٹینسٹی بھی کیا آئے گی زیادہ اب سٹینوسس نہیں ہے اب ہمیں ریگرجیٹیشن ہے ٹھیک ہے وال لیکی ہے جب وال لیکی ہے تو مطلب ادھر بلڈ پریشیر زیادہ ہے تو ادھر بلڈ والیم زیادہ ہے تو بلڈ والیم ادھر بھی کیا ہوگا زیادہ پلمانری ایرے میں بلڈ رائٹ سائیٹ بلڈ زیادہ ہے سارا کیونکہ بلڈ نے کہا جانا ہے لنگز میں زیادہ جانا ہے اب پلمانیک سٹینوسس نہیں تھی اگر سٹینوسس ہوتی تو ادھر بلڈ کم آتا اب سٹینوسس نہیں ہے ریگرجیٹیشن ہے تو ادھر بلڈ بھی زیادہ ہوگا تو جب یہ بلڈ ادھر زیادہ ہوگا جب آپ کی یہ ریلیکس کریں گے وینٹری کلز ادھر پریشیر کم پڑے گا جیسے پریشیر کم پڑے گا بلڈ واپس جانا چاہے گا چاہے گا تو پلمانی ریوال کو کلوز جانا چاہیے لیکن وہ کلوز نہیں ہوتا کیونکہ ریگرجیٹیشن ہے تو یہاں سے بلڈ بیک کر جاتا ہے کیونکہ بلڈ کا والیم زیادہ ہوتا ہے تو پھر انٹینسٹی بھی کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح انسپریشن کے دوران آپ کے رائٹ سائیڈ کے جترے بھی مرمرز ہوتے ہیں ان کی انٹینسٹی کیا آتی ہے زیادہ آتی ہے سمجھ آ گیا کہ رائٹ سائیڈ کی مرمرز کی انٹینسٹی انسپریشن کے دوران زیادہ کیوں ہوتی ہے بس سمپلی اتنا دیکھنے کیونکہ رائٹ سائیڈ جب انسپریشن کرتے ہیں تو رائٹ سائیڈ میں جو ہے نا وہ بلڈ کا والیم کیا ہوتا ہے زیادہ جب رائٹ سائیڈ پہ بلڈ کا والیم زیادہ ہوگا تو رائٹ سائیڈ پہ جتنے بھی مرمرز ہوں گے ان سب کی انٹینسٹی کیا ہوجائے گی ٹھیک ہے مرمرز یہ ٹرائی کسپیٹ سنوسیس ٹرائی کسپیٹ رگرگیٹیشن پلمانی سنوسیس پلمانی رگرگیٹیشن ڈکریز انٹراثرسک پریشن انکریز وینس ریٹر انکریز رائٹ فیلنگ انکریز دہ انٹینسٹی آف رائٹ سائیڈ ہارڈ تو آپ کے مرمرز کی انٹینسٹی جو رائٹ سائیڈ میں ہوں گے ان کی بڑھ جائے سمجھ آ گیا ایکسپریشن اب جب آپ ایکسپریشن کرتے ہیں تب آپ کا انٹراثرسک پریشن کیا ہوتا ہے انٹراثرسک پریشن کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے انٹراثرسک پریشن کا مطلب زیادہ ہونا تو دوبارہ بنا لیں یہ لنگز sorry ایٹریا وانٹریکلز اور یہ آپ کے لنگز اور یہ آپ کی ہو گئی اس وقت پلمانری ویر اگر لنگز میں پریشن زیادہ ہے ادھر پریشن زیادہ ہے تو ایک پہلی بات یہ یہاں سے air کو oxygen کو carbon dioxide جس میں carbon dioxide زیادہ دی ہے وہ والی air اس کو بہر بھیج دے گا بارڈی سے exhale کرے گا دوسری چیز اس میں جو blood پڑا ہوا ہے جتنا بھی پڑا ہوا ہے جو کہ اب oxygenated ہو چکا ہے carbon dioxide oxygen کا تبادلہ ہو چکا ہے وہ والا blood کیا کرے گا یہاں سے move کر کے pulmonary vein کے ذریعہ آپ کے left heart میں آئے گا تو اب left heart کی feeling جو ہے نا وہ increase ہو جائے گی جب left heart کی feeling increase ہوگی تو left heart کے جتنے بھی مرمرز ہیں ان کی intensity باڑھ جائے گی سمجھا رہی ہے چیز کیونکہ blood volume زیادہ ہوگا تو یہاں پر جو mitral stenosis ہے اگر یہاں blood زیادہ ہے تو وہ زیادہ speed کے ساتھ یہاں نیچے move کرے گا تو mitral stenosis کی intensity باڑھ جائے گی اگر ادھر یہ جب contract کرے گا اگر mitral regurgitation ہے اگر ادھر blood زیادہ ہے تو زیادہ blood leak ہوگا واپس کی طرف دیوار اس سے ٹکرائے گا تو کیا produce کرے گا زیادہ intensity کا مرمر produce کرے گا اسی طرح اگر ہم یہاں سے ایولٹا کی بات کر لیں پھر ٹھیک ہے تو اگر یہاں پر blood volume زیادہ ہے جب یہ contract کرے گا اور یہاں پر ایولٹک stenosis ہے جب blood volume زیادہ ہے بلاک ہے تو یہاں سے زیادہ blood پاس کرے گا تو intensity زیادہ ہوگی اب ہم کہتے ہیں ایولٹک stenosis نہیں ہے بلکہ ایولٹک regurgitation ہے تو blood volume اگر اس سائیڈ پہ زیادہ تو یہاں سے blood ادھر بھی زیادہ جائے گا جب blood زیادہ جائے گا تو blood جب ادھر کا pressure کم ہوگا ادھر کا pressure زیادہ ہوگا تو valve بند ہو جانا چاہیے لیکن valve کیا ہے ری کرج ہے تو یہاں سے اگر blood volume زیادہ ہے تو زیادہ blood واپس leak ہوگا تو intensity بھی کیا ہوگی بہر جائے گا سیم یہی right side پہ پہ بھی اگر blood volume بڑھے گا تو اس کے بھی same intensity بڑھتی ہے اور اگر left side کو blood بڑھے گا تو وہاں پہ بھی same intensity بڑھتی ہے left side پہ جتنے مرمرز ہوگے ان کی intensity بڑھ جائے گی اب simple ایک چیز یاد رکھیں کہ during inspiration right heart feeling increases ایک سیکنڈ میں اس کو ساکھ کرلوں میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں دوارا ابھی یہ دیکھ لیں increase intrathrassic pressure increase left ventricle filling increase the intensity of left side and murmurs mitral sphinosis mitral regurgitation teoltik sphinosis regurgitation simple آپ اترا دیکھ لیں simple میں جسے بتا رہا ہوں کہ during inspiration during expiration کیا ہوں during inspiration آپ کی right heart کی جو feeling ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جو right side کا blood volume ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ feeling بڑھ جاتی ہے تو جتنے بھی مرمرز ہوں گے ان کی intensity بڑھ جائے گی لیکن کون سے مرمرز کی جو right side پہ ہے اور دوسری بات آپ نے کیا جات رکھنی ہے کہ during expiration left heart کی جو feeling ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو blood volume جو آپ کے left heart کا ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو intensity بڑھ جاتی ہے کون سے مرمرز کی جو left side پہ ہوگی ایک چیز confusing ہے آپ confused ہو سکتے ہیں کہ during inspiration right side بڑھتی ہے during expiration left side بڑھتی ہے تو آپ confused ہو سکتے ہیں کہ during expiration left side یاد نہیں رہتا تو اس کے لیے میں نے ایک نمونے پیپیر کیا ہے کہ دیکھیں ریکھیں right right اور لیکھیں inspiration inspiration تو right میں کیا آتا ہے i اور inspiration میں بھی i تو جب inspiration ہوگی تو right side کے مرمرز بڑھ جائیں گے if we talk about the left 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 is equal to expiration اتر دوسرا لفظ i آ رہا تھا inspiration اتر دوسرا لفظ e آ رہا ہے تو expiration ٹھیک ہے left side کے مرمرز تب بڑھیں گے جب آپ کی expiration ہو رہی ہوگی تو آپ یہ یاد رہیں گے کہ inspiration کے دوران کون سے مرمرز increase ہوتے ہیں اور expiration کے دوران کون سے مرمرز increase ہوتے ہیں zoom پہ سمجھ آ گئے کوئی سمجھ نہ آیا تو میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں لیکن پہلے میں نے اس کو basic concept detail میں سمجھایا پھر میں نے یاد کرنے کا طریقہ پھر میں نے یہ سمجھایا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور پھر میں نے یہ بھی بتا جائے کہ اس کو یاد کیسے رکھنا ہے ٹھیک ہے سمپل سے left سے e expiration ٹھیک ہے expiration کے دوران left side کا جو ہارڈ فیلنگ ہے وہ بڑھ جائے گی اور left side کے دور مرمرز ہے وہ ان کی انٹینٹی بڑھ جائے گی اور left side میں کون کون سے آپ کو پتا ہے right سے i سے inspiration inspiration کے دوران right side کی مرمر بڑھ جاتے ہیں اور وہ کون کون سے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے بس اتنی چیز یاد رکھنی ہے مشکل ہے مشکل ہے آسان سے چلیں آگے دیکھیں یہ میرے یہاں پہ نمونک لکھا ہوئے بھی ہے دیکھیں inspiration i right کا i اور ادھر left کا e اور یہ expiration leaning forward leaning forward آپ کی یہ والی position ہوتی ہے یہ دیکھنی نیچے میں نے اس کو کی ہوئی ہے آپ آگے کی طرح کیا کرتے ہیں lean کرتے ہیں آگے کی طرح جھکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ leaning forward کرتے ہیں then bring the iota and iotic valve close to the chest valve ایسے نا کہ یہ آپ کا heart ہوتا ہے یہ آپ کا ventricle ٹھیک ہے جو iota ہوتا ہے وہ آگے سے گزر رہا ہوتا ہے hard کے anterior side پہ ہوتا ہے hard کے anterior side پہ اور iotic valve بھی کھو ہوتا ہے anterior side پہ ہوتا ہے جب آپ آگے کی طرف جھکتے ہیں ایسے leaning forward کرتے ہیں یہ بندہ آگے کی طرف جھک رہا ہے leaning forward کر رہا ہے تو آپ کا جو hard ہیں وہ chest valve سے آ کے چھپک جاتہ ہے chest valve کے خلوات ہو جاتا ہے جب آپ کا hard چسٹ valve کے خلوات ہو جاتا ہے تو anterior side پہ کون پہوں سے آپ کو ہوتا ہے آپ کا ایولٹا ہوتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے ایولٹا اور کیا ہوتا ہے ایولٹک والب ہوتا ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو جب آپ آگی طرح موف کرتے ہیں تو یہ ایولٹک والب اور ایولٹا دیوار کے چیسٹ والب کے بہت قریب جاتے ہیں ایولٹک سٹینوسیس ایولٹک والب میں ہوتی ہے کیونکہ ایولٹک والب آپ کے چیسٹ کے قریب آ چکا ہے تو آپ کو اس کی انٹینسٹی گیارہ سنائی دے گی اور یولٹک ریگرگیٹیشن یہ بھی وہی یولٹک وال کا مرمار ہے تو وہ آپ کو گیارہ سنائی دے گا ایچ او سی ایم دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا ایچ او سی ایم کہا پہ ہوتا ہے وہ بھی یہ دیکھیں نہیں لوکیشن کا نہیں پوچھ رہا یہ جب انٹرونٹکل سیپٹم انٹرونٹکل سیپٹم تھک ہو جائے گا جب یہ تھک ہوتا ہے تو یہ پیسج کیا ہو جاتا ہے نیر ہو جاتا ہے پیسج اس ویدہ سے مرمار پیدا ہوتا تھا جس کو ہم بول دیتے ہیں ایچ او سی ایم مرمار تو یہ دیکھ لیں یہ بھی کہا پیار ہے ایولٹک پیار ہے یہاں پہ آپ کا ایولٹک وال ہوتا ہے اور ایولٹک وال سے تھوڑا سا پہلے پیسج ہوئی نیر ہو جاتا ہے یہ بھی کہا پیار ہے آپ کی ایولٹک پیار ہے کیونکہ ایولٹک آپ کی چیست وال کے کلوز آ رہے کلوز آ رہے تو اس طرح آپ کا HOCM کا مرمار بھی انکریز ہو جائے گا اچھا کوارکٹیشن کیا ہوتی ہے ہم نے کہا تھا یہ ایولٹا جب ادھر سے بینٹ کرتا ہے تو ادھر کیا جاتا ہے سکڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سکڑنا کیس کا ایولٹا کا ہے کوارکٹیشن آف ایولٹا تو یہ بھی ایولٹا کی ہے کیونکہ ایولٹا آپ کی چیسٹ وال کے کلوز آ رہا ہے ایولٹک وال اور ایولٹا دونوں برنگ کلوز جگہ چیسٹ وال تو یہ سارے مرمار زیادہ یہ آپ کے انکی انٹینسٹی انکریز ہو جائے گی دورنگ لیننگ فاروڈ پوزیشن اوکی آگے دیکھیں لیٹرل لیٹرل ڈیکو بائٹس پوزیشن لیٹرل ڈیکو بائٹس پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں جیسے یہ بندہ پیشنٹ کو ڈاکٹرز حضرات نے لیٹر سائٹ پہ سنایا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی رائٹ سائٹ اوپر ہے اور لیٹر سائٹ کیا ہے نیچے ہے اور دل کس طرح ہوتا ہے آپ کا ہارٹ لیٹ سائٹ پہ ہوتا ہے اور جب وہ لیٹس لیٹ سائٹ پہ ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کا یہ آپ کا ہارٹ ہے ٹھیک ہے اس بندے کو لیٹ سائٹ پہ سن لائے یہ لیٹرل کس سائٹ آیا جائے گا نیچے آ جائے گا اور یہ چیسٹ وال کے کلو دے جائے گا نا جب اس بندے کو ہم نے لیٹس پوزیشن پہ سن لانا ہے لیٹس پوزیشن پہ سن لانا ہے تو اس کا جو لیفٹ ونٹرکل ہے وہ آپ کی چیسٹ وال کے کلو دے جائے گا نیچے آ جائے گا اور یہ اوپر کی طرف رہ جائے گا رائٹ ونٹرکل رائٹ ونٹرکل اوپر کی طرف اور لیفٹ ونٹرکل نیچے کی طرف اور لیفٹ ونٹرکل کو جو اپیکس ہوتا ہے اپیکس جہاں پہ ہوتی ہے نا اپیکس یہ اپیکس کس سے کلو دے جائے گی آپ کی چیسٹ وال کے کلو دے جائے گی جب یہ قریب ہا جائے گا تو اپیکس میں جتنے بھی مرمر سنائی دیتے ہیں ان کی انٹینسٹی بڑھ جائے گی تو دیکھ لیں انکریز انٹینسٹی اف مرمرز مائٹرال سٹینوسس مائٹرال ریگرڈیٹیشن اور مائٹرال والب یہ سارے ہمیں ان کی انٹینسٹی جارہ سنائی دے گی برنگز اپیکس مائٹرال والب چیسٹ والب تو آپ کو جب مائٹرال والب ہوتا ہے اور اپیکس ہوتا ہے وہ آپ کی چیسٹ کے کلوز ہو جاتا ہے اس پیٹیشن میں تو ہمیں ان کی انٹینسٹی بیشارہ سنائی دیتے ہیں سمجھ آگئے زوم پہ سمجھ آ رہا ہے میری سپیڈ تیز تو نہیں ہے سمجھ آ رہا ہے ڈاکٹر شہریار یہ سر سمجھ آ رہا ہے چلے سکوائٹنگ سکوائٹنگ کیا ہوتی ہے ڈاکٹر سلیم آپ کو سمجھ آ رہا ہے کیونکہ آپ نے میری خیرے پچھلے لیکچس نہیں لیے یہ سر بس سے انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں سر کوشش کر رہے ہیں اور ہم بہت جلد دن لیکچس کو ویب سائٹ پر ڈالیں گے تو آپ وہاں سے اپنے لیکچس سارے پچھے والے ریوائز کریں گے انشاءاللہ آپ کو پھر مسئلہ نہیں ہوگا یہوں نے لیکچس دیا ہوا ہے ان کے لئے تو بلکل یہ چیزیں ہیں چلے آگے دیکھیں سکوائٹنگ اچھا یہ میں بتا کیا رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ کونسی پوزیشن میں کونسی مرمر لوڈر ہوتے ہیں اور کونسی پوزیشن میں کونسی مرمر سوفٹ رہتے ہیں اب دیکھو ہم نے کیا کیا ہم نے جو ہے نا پیشنٹ کو ہم چیک کر رہے تھے ہمیں ڈاؤٹ ہے اس کو کونسا مرمر ہے ہم نے اس پیشنٹ کو بولا ابھی تم جو ہے نا انسپائر کرو لمبا سا حس لے جب وہ لمبا سا حس لے گا تب ہم اس کا مرمر سنے گے اس وقت ہم جو مرمر سن رہے ہیں اور جن مرمر کی انٹینسٹی بڑھے گی اگر انٹینسٹی بڑھ گئی ہے مرمر کی تو ہم کہیں گے یار یہ رائٹ سائیڈ کے مرمر اس کو کس کا مرمر ہے اگر انٹینسٹی ہو گیا کم تو ہم کہیں گے یار اس کو لیفٹ سائیڈ کا مرمر اسی لئے ہم پیشن کو بولتے ہیں لمبا سانس اگر ایکسپریشن کے دوران جب وہ سانس اپنا بیار چھوڑتا ہے تب اگر انٹینسٹی بڑی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے یار اس کو left side کے مرمر ہے اس کو left side کا مرمر ہے left side کے یہ ہوں گے اور پھر ہم position کے اوپر فر location کے اوپر determine pretty کہ ہم اس کو سن کس location پر رہے پھر location matter کرے گی کہ اس کو کون سا مرمر ہے سمجھ رہا ہے میری بات کو نہ یہ ہم اسی دیکھتے ہیں پھر ہم patient کو کہتے ہیں leaning forward کرو تو وہ leaning forward کرتا ہے تو اگر intensity بڑھ گئی ہے تو اس کا مطلب ان میں سے کوئی ایک مرمر ہے اگر intensity کم ہو گیا تو مطلب یہ والے مرمر اس کو نہیں ہے اگر intensity بڑھ گئی تو یہ والے مرمار ہے اور ان میں سے کون سا مرمار ہے وہ پھر کس پر depend کرتا ہے آپ کی location پہ کہ آپ مرمار سن کے پھر کون سا location پہ رہے ہیں آپ نے اس کا سٹیتسکوپ کون سا حصہ پر رکھی ہوئی ہے پھر آپ اس کو lateral مطلب ایک اچھا cardiologist اس کو completely اس کا examine کرتا ہے پھر اس کا left lateral deco position میں آپ پیشن کو سنائیں گے پھر آپ اس کا check کریں گے اگر intensity بڑھ گیا تو کون سے مرمار ہوں گے یہ والے مرمار ہوں گے اگر intensity کم ہوگی تو مطلب یہ والے مرمار نہیں ہے تو اس طرح آپ پیشن کو لمبہ سانس لنے کو کہیں گے لمبہ exhale کرنے کو کہیں گے آپ پیشن کو بولیں گے کہ وہ جو ہے نا leaning forward وہ lateral deco position میں اس کو سلا کے آپ اس کے مرمار سنیں گے تو different position میں آپ اس کے مرمار سنتے رہیں گے تاکہ آپ صحیح طرح سے وہ exact اس کا examine کر سکے کہ what the patient has problem کہ اس کو مرمار کون سا آ رہا ہے now we will talk about the squirting squirting کیا ہوتی ہے squirting یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے کیا کیا آپ نے اپنی ایسی نیچے بیٹ کے زور لگایا اپنی یہ یہاں کے یہاں پر آپ نے جو lower extremities میں جتنا blood آپ اس کو squeeze کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں squeeze کہ lower extremities میں جتنی بھی veins ان کو آپ squeeze کرتے ہیں اور blood یہاں سے واپس move کرتے ہیں اور venus return جانا وہ زیادہ ہو جاتا ٹھیک ہے اس سے آپ کیا کرتے ہیں venus return increase کرتے ہیں squirting کرتے ہیں اب دیکھیں squirting کیا ہوتی ہے when you squeeze down جب آپ نیچے کتے سکویڈ ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ اپنی you squeeze your lower extremities veins جو lower extremities جو veins آپ ان کو squeeze کرتے ہیں کیا کرتے ہیں squeeze کہ وہ squeeze ہو مطلب squeeze کا مطلب ہے کہ یہ ہے پیچھے سے squeeze ہو ایسے تھوڑی سی اندر کی طرف دبیں تاکہ ادھروں لے جو blood ہے وہ heart کی طرف move کریں so increase the venus return جب آپ اب یہاں پر بڑی مزے کی بات ہے جب آپ squirting پیشن کو کرواتے ہیں پھر آپ اس کے جانا heart murmurs check کرتے ہیں تب کیا تو دلی آتی ہے focus کریں یہ آپ کے atria یہ آپ کا ventricle جب squirting کراتے ہیں تو venus return کیا ہو جاتا ہے venus return آپ کا سب یہ بھی ہم نے دیکھا کی دی جائے گا جب اس کا venus return increase ہوگا تو یہاں پر blood volume کیا ہوگا زیادہ اگر ادھر جا رہا تو ادھر بھی blood volume زیادہ یعنی in-dascular volume کیا ہوگا زیادہ اگر ادھر جا رہا ادھر سے لنگز کو بھی جا رہا جائے گا پھر لنگز سے واپس بھی زیادہ آئے گا pulmonary vein کے ذریعے تو ادھر بھی blood والی ہم زیادہ اگر ادھر جا رہا تو ادھر بھی blood والی ہم زیادہ مطلب in-dascular volume زیادہ ادھر بھی in-dascular volume زیادہ اب مجھے بتا ہے what is the preload میں نے پڑھایا ہوئے what is the preload preload is the in-dascular volume کہ آپ کے جو جب آپ کا ہارڈ آخر تک اس نے ڈیسٹ ڈیسٹلک ریلیکس کر رہا تھا جب at the end of the relaxation اس میں جتنا بھی blood ہے that is called your preload اب مجھے بتائیں جب پیشنٹ نے سکویڈ کیا سکویڈنگ کی اس نے مطلب کہ اپنی لور ایسٹلک سکویڈ کیا تو اس کا preload بڑھ گیا کہ کم ہو گیا بڑھ گیا کیونکہ in-dascular volume increase ہو گیا تو اس کا preload کیا ہو گیا increase جب اس کا preload increase ہو گیا تو اس کے جتنے بھی مرمرز ہے hard کیا right side کی یا left side کی کیونکہ اب دونوں طرف ادھر بھی blood volume بڑھ گیا ادھر بھی blood volume بڑھ گیا تو دونوں sides کے مرمر right side کے left side کے دونوں کی intensity کیا ہوگی increase ہوگی کیونکہ ان میں blood volume بڑھ گیا تو ان کی intensity بھی کیا ہو جائے گی increase ہو جائے گی مجھے دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ intensity کیسے increase ہوتی ہے blood volume increase تو intensity increase exception ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ آگیا ہے کہ squirting سے یہ blood volume کیسے increase ہوتا ہے اور right اور left دونوں کے جو مرمرز ہیں وہ کیسے increase ہوتے ہیں but there is a with exceptions exceptions ہوتی ہیں آپ کے HOCM کا مرمر اور mitral valve products کا مرمر باقی سب مرمرز کی intensity کیا ہو جائے گی increase increase لیکن ان دو کی کیا ہو جاتی ہے decrease وہ کیسے ان کی intensity کیسے decrease ہوتی ہے تو دیکھیں HOCM پھر دیکھ لیں کہ HOCM کیا ہوتی ہے HOCM یہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے آپ کا نکل رہا ہوتا ہے کیا نکل رہی ہوتی آپ کی یہ آپ کا یہاں پر mitral valve یہ آپ کیا ہو جاتی ہے انٹرویٹرکل سپٹم کیا ہو جاتا ہے جب یہ تھک ہو جاتا ہے تو یہ پیسج کیا ہو جاتا ہے آپ کا narrow تو آپ کو HOCM کا مرمر سنائی دیتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی پریلوڈ بڑھ گیا ہے مطلب آپ کا یہاں پر انٹ ڈیاسٹولیک والیم کیا ہو گیا ہے میں ایک اور ڈیاغرام رہا لیتا ہوں یہ ایک سب ہو رہی ہے ایٹریا بینٹریکلز دیفرینٹ کلر دس از یور ایوٹا ایوٹک وال ٹھیک ہے اور ویڈ ون مور کلر دیتا دس از یور انٹ ڈیاسٹولیک والیم ہیس بین انکریز ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ہوتی کیا ہے بیسکلی یہ مجھے بتا ہے کہ ایچ ایم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی والد کیا ہو جاتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے جب یہ والد ٹھیک ہو جاتی ہے یہ پیسز کیا ہو جاتا ہے نیرو ہو جاتا ہے سو نو پریلوڈ انکریز ہوا مطلب انڈ ڈیاسٹولیک والیم کیا ہو گیا انکریز جب انڈ ڈیاسٹولیک والیم بڑھتا ہے تو انڈ ڈیاسٹولیک پریشر بھی بڑھتا ہے میں نے بتایا ہوگا آپ کو پہلے جب انڈ ڈیاسٹولیک والیم بڑھتا ہے پریشر بڑھتا ہے جب pressure بڑھے گا تو مجھے بتائیں یہ جو interv tactical septum جو تھک ہو چکی ہے یہ اس کے پر pressure ڈالے گا جب یہ اس کے پر pressure ڈالے گا یہاں سے بھی pressure ڈالے گا تو یہ جب اس کے پر pressure پڑھے گا تو یہ срав حسنا ہو جائے گی اور یہ جو narrow opening تھا یہ آپ کیا ہو جائے گا wider ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا wider ہو جائے گا تھوڑا wide ہو جائے گا پہلے کیا تھا narrow تھا کیونکہ یہاں سے blood کا pressure پڑھا اور یہ تھوڑا سا ادھر سکویز کر گئی ادھر موو کر گئی تو اس کا جو اوپنے کے یہ تھوڑا وائٹر ہو جائے گا جب یہ وائٹر ہوگا تو ڈائی میٹر زیادہ بلاسٹی کم ٹرولین بلڈ فلو کم مرمر کمس نہیں دے گا تو باقی سارے مرمر بڑھتے ہیں لیکن HOCM کا مرمر کیا ہو جاتا ہے سمجھ آگئے کہ HOCM کا مرمر کیسے کم ہوتا ہے so increase the left ventricle endastolic volume plus left ventricle endastolic pressure put pressure on hypertrophied septum یہ والا septum جو hypertrophied اس کے hypertrophy ہو چکی تھی so decrease the left ventricular outflow obstruction یہ جو outflow کے جو obstruction تھی یہ والی جو obstruction آ رہی تھی resistance آ رہی یہ کم ہو جائے گی ٹھیک ہے increase the diameter decrease the turbulent blood flow decrease the velocity and decrease the مرمر so باقی سارے مرمر آپ کے سکویٹنگ کے دوران increase ہو جائیں گے اور یہ دو decrease ہو جائیں گے سا آپ نے patient کو بولا squeeze کرو جب اس نے squeeze کیا آپ نے مرمر سنا اور مرمر کی intensity ہو گئی کم then you will say that it's یا تو یہ HOCM کا مرمر ہے یا پھر MBP کا مرمر ہے پھر آپ اس میں سے differentiate کریں گے کہ یہ location کے اوپر کہ یہ HOCM ہے یا پھر MBP ہے لیکن اگر intensity increase ہو گئی تو آپ دہیں گے ان دونوں میں سے کوئی مرمر نہیں ہے باقی ہارٹ پیٹے مرمرز ہیں ان میں سے کوئی ہوگا پھر آپ patient کی different position میں اس کو لے کے جائیں گے lateral deco whitest position میں لے کے جائیں گے پھر اس سے آپ inspiration کروائیں گے expiration کروائیں گے مطلب complete examination کے بعد at the end of the day you will reach at the final decision کہ اس کو کون سے مرمر میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ اس کو different position میں لے کے جائیں گے آپ مرمرز کو reject کرنا start کر دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو squeezing کر رہی اور یہ والے مرمر increase ہو رہا ہے decrease مرمرز سے decrease ہو رہے تو آپ پہیں گے یار اس کو hocm یا mvp میں سے ایک ہے پھر آپ کو کسی اور position میں لے کے جائیں گے پھر مطلب آپ کے mind میں یہ چیز آگئی ہے کہ یہ والا مرمر ہے اور باقی position میں آپ چیک کرتے کرتے ایک final decision لیں گے کہ یار میں سارے میں نے reject کر دیا صرف ایک مرمر بچہ ہے جو کہ یہ والا مرمر ہے اچھا hocm سمجھ آگے کہ یہ degrees کیوں ہوتا ہیں اب mitral valve prolapse میں نے بتایا تھا mitral valve prolapse کیا ہوتا ہے mitral valve prolapse یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں mitral valve prolapse کیا ہوتا ہے mitral valve prolapse یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو leaflets یا پھر جو called it انہانے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے weak ہوتا ہے تو یہ یہ ایسے کر جاتا ہے بتایا تھا میں نے بلڈ کا pressure بڑھتا ہے پہلے تو click دیتا ہے پھر یہاں سے properly lock نہیں ہو پاتا بند نہیں ہو پاتا تو بلڈ واپس move کرتا ہے اوپر کی طرف پہلے click ٹھیک ہے click سنائی دیتے ہیں پھر آپ کو مرمر سنائی دیتے ہیں لیکن جب آپ کا venus return اب squeeze کر رہا تو venus return increase ہو گیا ادھر بھی blood volume زیادہ ادھر بھی blood volume زیادہ ابھی ہم نے کہا ہے ادھر ان ڈیاسٹولیک volume زیادہ ہوگا ادھر جب blood زیادہ ہوگا تو اس blood کو نیچے آنے کے لئے time بھی زیادہ need ہوگا تو آپ جو ventricle کا dash phase وہ increase ہو جائے گا dash phase increase جب dash phase increase ہو جائے گا تو سیسٹلی phase کیا ہو جائے کم کارڈک سیکل کو constant ڈکھنا ہے تو سیسٹلی phase اس کو contact کرنے کے لئے کم time بولے گا کیونکہ اس کو پھر واپس ڈیسٹول میں جانا ہے کیونکہ یہ بتائیں کا mitral valve prolapse کو جو مرمر ہوگا وہ بھی کیا گا کم آئے گا کیونکہ ejection click لیٹر آئے گا کیونکہ دیکھیں اگر یہ s2 s1 ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ سنائی دے رہا تھا یہاں پر سنائی دے رہا تھا لیکن آپ نے patient کو کیا کیا squeeze کر رہا تو اب جو ventricle کا phase وہ یہاں تک نہیں رہے گا اب ventricle کا phase یہاں تک پہنچ جائے گا اور یہ phase کیا ہو جائے گا اب جب اگر میٹر کی بات کریں تو ادھر آ جائے گا اب یہ کیا ہو گیا کم ہو گیا پہلے یہاں سے یہاں تک تھا اب یہاں سے یہاں بات جائے گا کیوں کیونکہ یہاں پر بلڈ بلڈ کو والیم زیادہ ہے تو یہ سارا بلڈ اس کو خالی کرنے کے لئے جرہ دیر جرہ دیر تا کیا کرتا رہے گا یہ s1 s2 اور یہ پھر s1 ٹھیک ہے اب مجھے غور سے دیکھیں کہ s1 سے s2 کیا ہوتا آپ کا دنا لیتے s2 سے s1 تک آپ کیا ہوتا ہے ڈیسٹ لی ہوتا ہے اب مجھے بتائیں اس کا ڈیسٹ لی بڑھ گئے اب اس کا ڈیسٹ لی یہاں کی بجائے یہاں پیار ہے یہاں پیار ہے آپ کے s1 s1 تھوڑی لیٹ آپ کو سنائے دی رہے کیونکہ ڈیسٹ کام ہو گیا اب ایک اور مدھے کی چیز دیکھ جب نارم تھا یہاں پر تھا یہ یہاں پر تھا آپ کا s1 تب آپ کو مجھے 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 یہاں پر سنائیت دی رہا تھا یہ اتنا مجھے مجھے پر کلک آرہ تھا پھر آپ مرمر سنائے دے گا اب یہ مرمر زیادہ ہے کہ یہ مرمر زیادہ ہے آف کورس نمبر مرمر زیادہ ہے نمبر مرمر کم ہے تو اس وقت جب آپ کا ونٹرکل زیادہ ڈیسٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کا مائٹر مرمر کیا ہو جاتا ہے سمجھ آگیا یا پھر ایک تو یہ تھا تمام مرمر سقیزن کے اوپر بڑھتے ہیں صرف مائٹر وقت وقت اہتے ہیں کم ہوتے ہیں اور کیوں کم ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آگیا ہے مائٹر وقت click and مرمر during mid systole but increase and venez رتن increase ventricular size increase diastolic time decrease systolic time so click comes later and مرمیٹس آفٹر کلک بکمز شاہدہ تو آپ سٹینڈنگ پوزیشن جب آپ اچانک سے سٹینڈ ہوتے ہیں اچانک سے والسلوہ پوزیشن دیکھیں والسلوہ ایک تو آپ اچانک سے کوکلی آپ سٹینڈ ہو دوستی ہوتے ہیں دوستی ہوتے ہیں آپ کی والسلوہ پوزیشن یہ دیکھیں یہ والسلوہ پوزیشن ہے والسلوہ پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ ایسے بیٹھیں جیسے یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنا ناک بھی بند کرنے اپنا ناک کلوز گلائٹس اپنا ناک بھی بند کرنے سانس لنا بھی چھوڑ دیں پیشنٹ کو آپ بولے گے کہ اس پوزیشن میں جائے اور سانس لنا بند کرتے جب پیشنٹ سانس لنا بند کرے گا this is called والسلوہ پوزیشن جب اس پوزیشن میں جائیں گے تو آپ کا انٹراثرسک پریشر کیا ہو جائے گا انٹراثرسک پریشر آپ کا انکریز ہو جائے گا انٹراثرسک پریشر انکریز ہو جائے گا جب انٹراثرسک پریشر انکریز ہوگا تو وینس ریٹرن کام ہوگا کی زیادہ وینس ریٹرن کام ہو جائے گا وینس ریٹرن کیا ہو جائے گا آپ کا وینس ریٹرن کام ہوگا یہ اس کا اولٹ ہے جب وینس ریٹرن کام ہوگا تو پریلوڈ پری لڈ کم تو سٹروک وآلیم بھی جب سٹروک وآلیم کم تو ریگرجیتیشن بھی کم تو انٹنسٹی آف آل مرمبل جتنے بھی اس کا علم مرمبل کم تو مرمبل کی انٹرسٹی بھی کم بٹنگ اچسپشن ایک سی ایک اینڈ mvp سمجھاؤں گا اس کو جب سمجھ لیں گے اولاٹ اس کا کرنا ہے چلے میں سمجھا دیتا ہوں یہ آپ کا ایٹریہ یہ آپ کے یہ آپ کا نکل رہا ہے اور یہ اس کی تھکنے سوئی پڑی تھی یہ انٹر پیٹکل سیٹر اچو سیم دکھا رہا ہوں پہلے جب ادھر انڈ ڈیاسٹولیک والیم بڑھ رہا تھا تو اس کو وہ پریشر ڈال کے ادھر بھیج رہا تھا یہ انکریز ہو رہا تھا اب انڈ ڈیاسٹولیک والیم کم ہو رہا ہے مطلب یہ وہیں رہے گا بڑھے گا اس طرف آئے گا تو مزید سراخت تنگ ہو جائے گا ڈیامیٹر مزید کم ہو جائے گا اور اسی طرح اگر ایم وی پی کو دیکھیں ایم وی پی میں یہی ہے کہ اب بلڈ ہے ہی کم ادھر ہی سمجھا دیتا ہوں کہ بلڈ ہے ہی کم ادھر پریلوڈ ہی کم ہے مطلب آپ کے بینتری گاز کا سائز نہیں بڑھے گا وہ اتنا ہی رہے گا وہ ڈیاسٹول کے لئے کم ٹائم لیں گے اور سسٹول کے لئے زیادہ ٹائم لیں گے تو آپ کا جو کلک ہے وہ بھی جلدی آ جائے گا اور مرمر بھی سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا کہ دیت میں سمجھاؤ آگے پڑھیں زوم پہ سمجھ آ گیا ڈکٹر شہریار یہ سر سمجھ آ گیا آگے دیکھیں ہینڈ گرپ ہینڈ گرپ کا مطلب ہے آپ اپنے ہینڈز کو گرپ دیں مطلب اپنے ہینڈز کو کیا کر لیں یہ دیکھیں یہ جیسے یہ بندہ اپنے ہینڈز کو گرپ دے رہا ہے ایسے ایسے کریں ٹھیک ہے فورس دنے اپنے ہینڈز کے ساتھ ہینڈز کو گرپ دیں یا پھر آپ نے اس بندے کو ہینڈ گرپ کا مطلب ہے آرٹیریل کنسٹرکشن اب نے اس کی آرٹریز کو تنگ کر دیا پہلے آرٹریز ایسی تھی پھر آرٹریز کو تنگ کر دیا جب آرٹریز کی کنسٹکشن ہوگی ایک چیز بتائیں مجھے آپ لوگ بتائیں اور آپ لوگ یہ مرمت سال کریں گے یہ ایٹریہ یہ یہ میں کہتا ہوں اس سے یولٹا نکل رہا ہے میں کہتا ہوں میں نے ایٹریل کنسٹکشن کر دی ہے ادھر میں نے اس کو تنگ کر دی ہے آرٹریز کی اب بیامیٹر کم ہوگی ہے تو مجھے بتائیں یہاں ریزیسٹنس کم ہوگی کی زیادہ ریزیسٹنس بڑھ جائے گی جب چلیں اس کو وہ ایک ہی کارکل کرتے ہیں جب ریزیسٹنس بڑھے گی تو ایولٹک سٹینوسس پہلے دیکھتے ہیں ایولٹک سٹینوسس کے ساتھ کیا ہوگا جب ادھر ریزیسٹنس بڑھ جائے گی یہاں پر آپ کا والد کیا ہے بلاک ہے اور ادھر ریزیسٹنس مزید زیادہ ہے ریزیسٹنس کیا ہے مزید زیادہ ہے تو سسٹیمیک ویسکولر ریزیسٹنس انکریزز تو آپ کو جو سٹروک والیم ہے وہ کیا ہوگا کم سٹروک والیم کیا ہوگا کم یہاں سے جو دیکھیں اگر ادھر ریزیسٹنس زیادہ ہوگی تو ادھر سے بلاڈ بہر بھی سٹروک والیم بھی کیا ہوگا کم اگر ریزیسٹنس کم ہوتا تو سٹروک والیم زیادہ ہوتا جب سٹوک ویم کم ہوگا سلام کسیسی Kannدا اسٹینوٹیک سلامترینللاڈ بھی انکریز سی seventy رسیسیم ڈیکریز 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 ہی ڈیکریز ڈیکریز م tiverیل اچیسی imp pobreoftے نسلانٹ Megwegen ہی ایک ریزہ تینسٹی بٹ اپی ٹاکی بورٹ ایچ او سی ایم جب جب ایچ ایم یہاں پہ دیکھیں پھر وہی دیکھیں یہ اٹھا یہ تکنس ہوئی پڑی ہے اس کی سٹروک ویلیم کم جا رہا ہے بلڈ بہر کم جا رہا ہے تو انڈ سیسٹو انڈ سیسٹولک ویلیم کیا ہوگا زیادہ ہوگا کیوں بلڈ میں اگر آپ کے ہارڈ میں اگر ہنڈر جب انڈ سیسٹولک ویلیم کیا ہے زیادہ ہے جب انڈ سیسٹولک ویلیم زیادہ ہے تو وہ ان دیواروں کے پر کیا ڈالے گا مطلب انڈ سیسٹولک پریشن بھی زیادہ ہوگا دیواروں پریشن ڈالے گا اور اور یہ دیواروں میں خخیل کر جائیں گے اور یہ کرے آگے ہیں آگے ہونیں Y马 ry motor میں هاہ گ گا neb-Primer کیا ہگا ہونے گا مجھے گاین ڈالے گا سیسٹと思います اس کے بعد سمجھ進ہوار گیا Spirit resistance پر کا سار تو رک ہوجائے گا supporting ڈالے شروع کر آگیا شوڑت از لٹر solve م trolls دیگریجیڈ کا ع你說 E sms اس کے بعد مائٹرل والو پر ایپس اب یہ بدا کیا ہے جب ادھر بلڈ والم کیا ہوا کیونکہ انٹ سیسٹولک والم کیا ہے آپ کا زیادہ تو پیچھے تھی جو بلڈ آئے گا پھر بلڈ والم کیا ہو جائے گا ایک تو پہلے سے زیادہ پڑھا ہوا تھا پھر اوپر سے بلڈ والم زیادہ مطلب ڈیسٹ لیکی دے اس کو سائز کیا ہوگیا ہے انکریز ڈیسٹولک ٹائم انکریز سیسٹولک ٹائم ڈکریز اگین کلکس کم لیٹر برمر مائٹرل ریگرگیٹیشن مائٹرل ریگرگیٹیشن میں کیا ہوگا کی انٹینسٹی انکریز اچھا اب آپ کا یہ سکویز کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے سکویز اور ادھر سے مائٹرل مائٹرل ریگر جائے لیکی والد ہے کیا ہے لیکی والد ہے تو جب یہ وینترکلز کونٹریکٹ کریں گے تو یہ چاہے گا کہ اب اس کے پاس دو سو راستہ ہے یہ والا راستہ بھی ہے بلڈ ادھر بھی جا سکتا ہے کیونکہ لیکی ہے اور بلڈ ادھر بھی جا سکتا ہے اب در ریزیسٹنس کیا ہے زیادہ تو جتہ ریزیسٹنس کم ہوگی تو وہ اس طرف موگ کرے گا تو بلڈ کا ویلیم ادھر زیادہ جائے گا زیادہ ہوگی تربیلن بلڈ فلو زیادہ بلڈ جائے گا تو دیوار اس سے زیادہ ٹکرائے گا تو آپ کا جو ریگر جیٹیشن ہے وہ کیا آئے گی زیادہ انٹینسٹی کیا آئے گی اس کی زیادہ بلڈ فلو بیکٹو ایٹریا ڈیو ٹو انکریز ریسنس ان سمجھ آگئے سپیڈ تیز تو نہیں ہے میری وہ سمپل سمپل سی چیزیں ہیں اس لیے میں نے تھوڑا وہ کیا ہوا ہے اس کو اب ایول ٹکر ایگر جیٹیشن اب سسٹیم میں یہ بلڈ پریشر زیادہ ہے دیکھیں ادھر ادھر پریشر زیادہ ہے اگر ادھر ادھر مطلب ریزیسٹنس کیا ہے تو مطلب یہاں پر پریشر بھی زیادہ اور یہ والو لیکی ہے یہ والو لیکی ہے اس کو بند ہو جانا چاہیے فورا جب ونٹرکل ڈیسٹل کریں گے ریلیکس کریں گے تو اس کو بند ہو جانا چاہیے لیکن یہ صحیح طرح سے بند نہیں ہوتا یہ لیکی رہ جاتا ہے جب یہ لیکی رہتا ہے اور ادھر پریشر کیا ہے زیادہ کیونکہ آفٹر لوڈ کیا ہے زیادہ آفٹروڈ زیادہ ریزیسٹنس زیادہ پریشر زیادہ تو بلڈ زیادہ فورز کے ساتھ بہر موگ کرے گا تو انٹینٹسی کیا ہوگی یہی بات کہ اگر ریزیسٹنس زیادہ تو آفٹر لوڈ زیادہ تو یوں ٹک بلڈ پریشر زیادہ تو stroke volume کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے نرمی لیکن if incompetent valve مطلب regurgitation valve ہے تو increase blood backflow to the left ventricle to intensity of the regurgitation increases سمجھ آ گیا یہ سمجھ آ گیا کہ یہ جب آپ اس کو hand grip کریں گے تو resistance جب بڑھے گی تو کون کون سے مرمر بڑھے گی اور کون کون سے کم ہوگی کون سے مرمر بڑھتا ہے ایک تو آپ کی eolotic phinosis کی کم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو intensity اس کی بھی کم ہوتی ہے mitral valve valve کی بھی کم ہوتی ہے لیکن بڑھتی کہ اس کی ہے آپ کے mitral regurgitation کی بڑھتی ہے اور آپ کی eolotic regurgitation یعنی جو regurgitation والے ہوں گے ان کی intensity بڑھ جائے گی باقی hocm, mvp اور eolotic stinosis کی کیا ہو جائے گی کام ہو جائے ٹھیک ہے سمجھ آ گیا اب اس کا اُلٹ اگر آپ نے اس کو drug دیا یہ emile nitrate جو کہ arterio dilator ہے اب مجھے آپ بتائیں یہ آپ کے atria یہ ventricles یہ آپ کا iota جا رہا تھا اب یہاں پر stenosis ہے iolotic stenosis ہے اب اس میں اس کو ہم نے arterio dilator دی مطلب یہاں پر resistance کم resistance کم تو stroke volume کیا ہوگا بتائیں stroke volume کیا ہو جائے گا زیادہ کیونکہ اس کو easily blood بہر بھیٹ پائے گا جب stroke volume زیادہ ہوگا تو وہ یہاں سے زیادہ blood گزرے گا یہ ortex stenosis سے کیونکہ diameter کم ہے blood زیادہ گزرے گا تو intensity زیادہ آئے گی تو یہی دیکھ لیں کم ہوگی تو stroke volume زیادہ ہوگا تو turbulent blood flow زیادہ ہوگا تو intensity زیادہ ہوگی if we talk about the HOCM stroke volume زیادہ ہے تو int systolic volume کم systolic volume کم ہوگا اوپر سے blood آئے گا لیکن int dash volume پھر بھی کیا ہوگا کم تو یہ جو thickness تھی اس کی پر pressure پڑے گا نہیں تو کیا یہ یہ جو narrow passage تھا یہ تو وہی narrow رہے گا ٹھیک ہے تو اس کی intensity انکرید ہوئے گی اس کی بھی intensity سو stroke volume increase end left decrease total blood flow increase velocity increase intensity increase in HOCM اور یہی بات mitral valve prolapse میں اس کو delete کرنے کے لئے کم ٹائم چاہیے ہوگا اور یہ systolic میں زیادہ جائے گا تو آپ کلک ہے وہ مر 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 ہوگا اب ادھر resistance کم ہے اور یہ resistance کم ہے تو blood جب یہ contract کرے گا تو بلڈ کیسے طرف موو کرنا چاہے گا اور اس طرف بلڈ واپس کم جائے گا تو اس تین کیونکہ یہ آفٹر لوڈ کیا ہے کم resistance کم تو یہاں پریشر بھی کم تو اس وال کو کلوز ہو جانا چاہیے لیکن کلوز نہیں ہوتا پرپرلی لیکی رہتا ہے لیکن یہاں پر پریشر کم ہے تو کم بلڈ گزرے گا تو intensity بھی کیا ہوگی کم ہوگی تو صرف یہ دو کی intensity کیا رہے گی کم باقی سب کی intensity بڑھ جائے گی تو اُلٹ ہے ہینڈ گریپ میں ان دو کی intensity بڑھتی ہے باقی سب کی کم ہوتی ہے اور ایمائل nitrate اگر ڈرگ دیا آپ نے تو اس وقت ان کی intensity کیا ہوگی کم باقی سب کی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے سمجھ آگیا تو سمجھ آگیا تو ابھی اس کو ہم فاسٹیٹ کی بوک سے دیکھ رہیتے ہیں جی طرح بھی ہم نے پڑھا اس کا گو درہ جلدی ٹھیک ہے تو کل پھر انشاءاللہ میں آپ کوئی ریویو دوں گا پورے ہارڈ مرمرز کا اور آپ کو میتھڈ بتاؤ گا کہ ایم سی کی کس طرح کی آتی ہیں اور آپ نے ایم سی کو صورت کس طرح سے کر لیں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں اس کو ہم نے پڑھا ہے اس موسکلٹیشن آف ہارڈ یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا بار بار دوبارہ بتانے کی ضرورت ہو نہیں ہے یہ دیکھ لیں ابھی ہم نے جو پڑھے ہیں جب آپ سٹینڈنگ سلوہ پوٹیشن میں جاتے ہیں اپنا سانس بند کرتے ہیں تو آپ کا پریلوڈ کیا ہو جاتا ہے دیکریز تو آپ لیفٹ ونٹری جو ویلیم ہوتا وہ بھی کیا ہو جاتا ہے جب ویلیم کم ہوتا ہے تو آپ موپ کیا آتا ہے زیادہ کیونکہ دیسٹول کم ہے زیادہ تو کلک جلدی آ جائے گا اور لانگر آپ مرمار ہوگا اور ایچ سی ایم ہو کم بھی آپ کا کیا زیادہ یہ بھی زیادہ کیون زیادہ کیون زیادہ کیا ہے اب ہی میں نے بتایا یار دوبارہ ڈیاغرام بڑھو ڈیاغرام ڈیاغرام کم ہے پریلوڈ کم ہے یہ پیسج پیسی پیسی نہیں پڑے گا یہ شاٹر رہ جائے گا لیکن باقی سارے مرمار کیا ہو جائیں ہوگے ڈکریز ہو جائیں کیوں ڈکریز ہوگے کیونکہ بلیڈ ویلیم کیا ہوگیا ڈکریز ہوگیا بلیڈ ویلیم ڈکریز تمام مرمار ڈکریز ہوں گے صرف آپ کے حکم اور ایم ویپ انکریز ہوں گے پیسی لیگ ریز اس کا اولٹ ہے پریلوڈ انکریز کر دیں لیفٹ ویلیم باڑھ جائے گی سسلی کم ہو جائے گی ایجیکشن مرمار بلی شورٹر اگین ہوں کم کیونکہ لیفٹ ویلیم باڑھ جائے گا تو انٹر ویلیم سپٹم پر پر زیادہ ڈالے گا تو پیسی آب سپٹم کم ہو جائے گی تو یہی چیز ہے سکویٹنگ میں بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے سکویٹنگ میں کیا کرتے ہیں انکریز پری لوڈ بڑھ جاتا ہے اس میں تھوڑا سا آپ کا آفٹر لوڈ بھی بڑھتا ہے لیکن بہت کم بڑھتا ہے سکویز کرتے ہیں آپ اپنی ویلیم کو آٹریز بھی سکویز ہو جاتے تو لیفٹ ویلیم جو ویلیم وہ انکریز ہو جاتا ہے تو پھر ہینڈ گریپ جب ہینڈ گریپ دیتے ہیں تو آفٹر لوڈ انکریز جب آفٹر لوڈ بڑھتا ہے تو ریورس فلو جو ہے آپ کا انکریز جاتا ہے ایولٹک وال بی 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 جاتا ہے کیونکہ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو ایولٹک بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ واپس بلڈ زیادہ پریشر کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے میٹرال بی بڑھ جاتا ہے کیوں کیونکہ بلڈ ادھر تو آفٹر لوڈ زیادہ ہے ادھر تو آفٹر لوڈ زیادہ ہے تو بلڈ اگر یہاں پر سراخ ہے اور ادھر ریزیسٹنس زیادہ ہے میٹرال ٹھیک ہے تو بلڈ کہاں جائے گا پھر آپ کا بلڈ زیادہ جائے گا اور جو ہوتے ہیں میں نے ابھی بھی بتایا ایولٹک سٹینوسیس ڈیکریز ہوگا کیونکہ سٹروک ویلیم کیا ہوگا آپ کم یہاں سے کم بلڈ جائے گا ایولٹک سٹینوسیس بھی کم تو لیفٹ سائیڈ کے مرمٹ ڈیکریز ہو جاتے ہیں اور رائٹ سائیڈ کے مرمٹ تو یہی دیکھیں موسٹ رائٹ سائیڈ مرمٹ انکریز اور لیفٹ سائیڈ مرمٹ انکریز اسی طرح آپ نے ایکسپیریشن میں بھی دیکھ لینا ہے کہ ایکسپیریشن میں لیفٹ سائیڈ مرمٹ انکریز سمجھ آگیا ہے تو اب اس طرح آپ پیشن کو جب آپ سٹیتسکوپ ہوگی انشاءاللہ you will be a cardiologist سابنے پیشن کو یہ ساری پوزیشن میں وہ کرنا ہے اور اس کے مرمٹ سننے ہے اور مرمٹ انکریز ہو رہا ہے کونسی پوزیشن میں کونسی دیکریز ہو رہا ہے تو آپ نے اس کا وہ کرنا ہے کہ اس کو کوسا مرمٹ سو ناؤ بیل ڈاک ڈاک بوٹ دا ہر مرمٹ سو اپنی مرمٹ اپنے برین اپنے مرمٹ تمام کو کٹھے ملا کے آپ پیلے سیسٹولک مرمٹ دیکھتے ہیں سیسٹولک مرمٹ ایولتی سکنوسی ایولتی سکنوسی 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 ہم نے کہا تھا ایولتی سکنوسی دیکھیں چلیں میں پھر ایک بار پھر آپ رپیٹ کر رہا ہوں پھر بھولنے نہیں چاہیے میں تیمی بار رپیٹ کر رہا ہوں سارے مرمٹ تو یہ ایولتی سکنوسی یہاں پر یہ کیا ہے بلاک ہے تو جب میں نے کہا تھا یہاں سے یہ کنٹریکٹ کرے جب یہاں سے آئے گا تو یہ ایسے بلاک ہے تو یہ ایسے بوونگ کرے گا جب بوونگ کرے گا تو ایجیکشن کلک دے گا ایجیکشن کلک کے بعد پہلے بلڈ زیادہ جانا سٹارٹ کرے گا جب سسلی کا انڈ ہوگا پھر کم بلڈ بہر جائے گا کریشنڈو دی کریشنڈو فرسٹ کریشنڈو دی کریشنڈو سسٹولک ایجیکشن مرمر پہلے ایجیکشن کلک کائے گی این صوف سٹو آئے گی آپ کی سٹو کیا ہوگی صوف سٹو کیوں آئے گی کیونکہ یہ بہت کم بہت کم کھلے گا تو پھر میں نے کہا تا دور سے آکے لگیں آپس میں تو ساؤنڈ زیادہ آئے گی اگر قریب سے آکے آپس میں لگیں تو سوف ساؤنڈ آئے گی میں نے بتایا تھا نا سو ایجیکشن کلک میں بھی پریزنٹ ٹھیک ہے لیفٹ ونٹرکل پریشر گریٹر دن ایولٹک پریشر ان کا پریشر کیا ہوگا زیادہ اس کے پریشر سے کیوں کیونکہ یہ سنوٹک مال ہے اس کو زیادہ پریشر گریٹ کرنا پڑے گا یہاں سے بھیجنے کے لئے سمجھ آرہا ہے نا دون سیسٹلی لاؤڈ ایڈ ہارٹ بیس جو ہارٹ کی بیس ہوتی ہے تو یہ سائیڈ کو بیس کہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کیا ہوگا کیونکہ یہاں سے بلڈ پھر کیس کی طرف مو کر رہا ہے یہ چیز مزے کیا سمجھنے کی ہے پلس اور وی دیلیڈ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ ادھر کیا ہے سٹینوس ہے تو ادھر سے سٹروک ویلیم کم ہوگا کہ زیادہ ہوگا سٹروک ویلیم کم کم بلڈ جائے گا تھوڑا تھوڑا جو ادھر پریشر ہوگا پلس کا وہ کیا ہوگا کم ہے نا کیونکہ بلڈ سٹول کے دران اگر سٹول کے دران بلڈ جائے گا تو سٹول پریشر زیادہ ہوگا کیونکہ یہاں پر بلڈ کیا جائے رہا کم جائے رہے فورا نہیں آ رہی تھوڑا ڈلے کر آ رہی ایسے نہیں آ رہی بلکہ ایسے آ رہی ہے کیونکہ پلس بلڈ جائے رہے بلڈ بڑی دیر سے کٹھا ہوگا زیادہ بلڈ جلدی کٹھا ہو جائے تو زیادہ پیگ جلدی آ جائے گی بلڈ بڈ لیٹ کٹھا بلڈ سکویز کر آئے گا دی پلس بید دی بید سو ایسے سو سو سی ایٹی ہیسٹری کیپ ار مائنڈ یہ بھی بہت یرا میٹر کرتی ہے کہ اگر آپ پیشنٹ وہ بولتا ہے اس میں آپ کی اس میں آپ کو سنیریو دی ہے جو ایم سو دی ہے اور بولتا نوزز ہے یہ اس کی ہیسٹری ہے دی ہے تو سنیریو سنیریو میں بتائے گا تو کیونکہ جہاں پر آبسٹرکشن ہے تو اگر آجائے اور بلڈ آپ کے برین کو کم جائے کس کو برین کو تو لاؤس آف کانشیس آپ بیہوش ہو جائیں گے سنیریو ہو جائے گا اور انجائنہ اگر یہی بلڈ آبسٹرکشن آئی اور آپ کے ہارٹ کو ہی کم بلڈ گیا انجائنہ انجائنہ کیا آپ کو اٹیک ہوں گے اور پیشنٹ کیا ہوگا جب وہ ایکسرس کرے گا تو شارٹ میں سب بریت ہو جائے گی تو اس کی بریتنگ کیا ہو جائے گی شارٹ ہو جائے گی ایکسرس اس کے کیا ہے کیا آپ نے رکھنا ہے دیکھیں یہ چیزیں رکھنا ہے پالس آر ویگ وید ڈیلیڈ پیک اور یہ آپ نے سینکو انجائنہ اینڈ ڈیسپنیا آن ایکسرشن سیڈ 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 ہوگا تو ایولٹک ستینوسیز ہوگی اگر وہ یہ بتا دے تو یہ آپ کے مائن میں ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہوگا ایولٹک ستینوسیز ہوگا دیکھ اس طرف موو نہ کریں ایولٹک ستینوسیز میں یہ ہے کہ آپ کا بس بلڈ وہاں سے کم گز رہے گا ٹھیک ہے وہاں سے بلڈ کم گز رہ گ تو پلس بھی کھوگی گلے پی کا مطلب ہے کہ جو پر آگے دیکھیں سمجھ آگیا یہ تو کھوپریٹ کیجئے آج لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو سکتا 20-25 سوی کیونکہ پیچھے والا میں سارا ریوائز کرا رہا 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 ساتھ ساتھ آپ کیوں ستینسز ہو جاتی ہے کیونکہ یہ فیبریٹ ہو جاتے ان میں فیبریس ٹیشو جو آکٹھ ہو جاتا سارا کیا سٹیفکیشن ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے کیا سٹیفکیشن جب آپ کی ایج زیادہ ہوتی ہے آور دن سکسٹی ایئرز اول تو یہ سٹیفکیشن زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو والو ہوتی ہیں وہ فیبریٹ ٹیشو جاتے سٹیف ہو جاتے ہوتی ہے ایک جو ایلٹک والو ہوتا ترائے کسپیشن ہوتا بس والو آج کسپیشن ایلٹک والو کی کسپیشن ھین والو والو آپ کا پلمونری والد دیکھیں آپ کا جو ٹرائی کسپڈ والد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا آپ کا ٹرائی کسپڈ اور مائٹر والد کیا ہوتا ہے آپ کا ٹرائی کسپڈ اور آپ کا ایولٹک والد اور آپ کا پلمونری والد یہ دونوں کیا ہوتا ہے آپ کے ٹرائی کسپڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ڈاکٹرز ویر ایولٹک والد پلمونری والد کیا ہوتا ہے ٹرائی کسپڈ ہوتا ہے آپ لوگ نے مجھے بھی کنفیوز کر دیا ہے یہ دونوں کیا ہوتا ہے ٹرائی کسپڈ والد صرف ایک ہوتا ہے کونسا آپ کا ہوتا ہے وہ بائی کسپڈ والد آپ کا میٹر والد باقی آپ کے تیروں والد کیا ہوتا ہے وہ ٹرائی کسپیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز میں بتانا چاہ رہا تھا پہلے چیز کہ آپ کا یولٹک سپنسس کب ہوگی جب آپ اولڈر ہوں گے تو اس میں کیا ہوگا آپ کا کلسفکیشن ہو جائے گی دوسری چیز اگر آپ کا یولٹک والو ٹرائی کسپیڈ کی بجائے بائی کسپیڈ ہے تو جنگر پیشنٹ میں بھی ہو جائے گا پیشنٹ دیکھیں پیشنٹ اولڈر ہونے چاہیے اب اولڈک وال کیا ہے بائی کسپیڈ ہے تو وہ جلدی کیا ہو جائے گا اس کو سینوس ہو جائے گی تو یہ اولڈک سینوس سے سمجھ آ گیا ہے اس میں آپ نے مین چیز کون سے یاد رکھنی ہے یہ سیڈ اور ویگ پلس کرشنڈو ڈی کرشنڈو پلس ویڈ ایجیکشن کلک اوکے اور اولڈک سینوس سے سنائی کہاں پہ دیتا ہے اولڈک ایریا پر اولڈک ایریا کیا ہے آپ کا رائیڈ سیکنڈ انٹرکاستل سپیس اور رائیڈ اپ پر سٹرنل بائیڈ اوکے تو یہ تیزن بار پر روائیڈ روائیز ہو گیا تو یہ دیکھیں کرشنڈو ڈی کرشنڈو اور یہاں پر یہ ایجیکشن کلک بھی آ سکتی ہے سو مائٹرل اور ٹرائی کسپیڈ ریگر جیٹیشن یہ کون سے تھے آپ کے ہولو سسٹولک برمرز تھے ان کی پچ کیا ہوتی ہے زیادہ یہ کب آتے ہیں مائٹرل اور ٹرائی کسپیڈ ریگر جیٹیشن یہ آپ کے یہ آپ کا ایٹریا یہ آپ کے وینترکل سسٹلی ہوئی تو یہاں پر مائٹرل والب لیک ہے ٹرائی کسپیڈ والب بھی لیک ہے تو بلڈ یہاں سے واپس جائے گا دیواروں سے ٹکرائے گا تو اٹویل گفدہ مائٹرل لیکر جیٹیشن اور ٹرائی کسپیڈ ریگر جیٹیشن اوکے نو پورے سسٹلی کے دوران آپ کو سنائی دیتا رہیں گے دوسری چیز ہائی پہچھل ہوتے ہیں کیونکہ وینترکل میں پریشر گریڈینٹ کیا ہوتا ہے اور بلوئنگ مرمر ہوتے ہیں میں نے کہا تھا جو ریگر جی مرمر ہوتے ہیں وہ موسیلی کیا ہوتے ہیں بلوئنگ میوزیکل مرمر ہوتے ہیں اور مائٹرل وال اور مائٹرل وال کے بارے میں بہت رہا ہے لاؤڈرس ایتا اپیکس ہم نے کہا تھا اس کو ہم کہا پہ سنتے ہوتے ہیں اپیکس کے اوپر سنتے ہوتے ہیں اور یہ کس طرف ریڈیٹ کرتا ہوتا تھا ایکزیلا کی طرف میٹرل ٹریکسپیڈ اس آفن ڈیو ٹو اسکیمک ہارڈ ڈیزیز یہ اس کی اسوسیٹیٹ ہسٹری ہے کہ پوسٹ ایمائی اس کے ہوگی پیشنٹ میں کیا ہوگی پوسٹ ایمائی ہوگی اور میٹرل وال پرولیپس سے بھی یہ ہو سکتی ہے اگر پہلے میٹرل وال پرولیپس ہے پھر بھی یا پھر لیفٹ وینٹریکل ڈیلیشن سے بھی آپ ہو یہ ہو سکتی ہے تو اس میں یہ ٹرائی کسپیڈ لاؤڈیسٹ ہے ٹرائی کسپیڈ ایریا ٹرائی کسپیڈ ایریا کاؤن سا ہوتا ہے لیفٹ فورت لیفٹ فورت انٹرکاوسٹل سپیس ٹھیک ہے یا پھر ہم اس کو لیفٹ لوہر سٹرنل بارڈر بھی بولتے ہوتے ہیں ٹرائی کسپیڈ ایریا کاملی کاؤن بائی رائیٹ وینٹریکل ڈیلیشن وہ لیفٹ وینٹریکل ڈیلیشن یہ رائیٹ وینٹریکل ڈیلیشن وہاں پر بھی ریومیٹک وہاں پر اسکیمیک اسکیمیک ہارڈ ڈیزیز تھی یہاں پر ریومیٹک فیور ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے آپ کا انفیکٹیو انڈوکارڈیٹر سکین یہ ان کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے اپنے اس میں یاد کیا رکھنا ہے جو اپنے یاد رکھنا ہے کہ ہولوسوس ٹولک ہوتے ہیں ہائی پچھڈ ہوتے ہیں بلوئنگ مرمر ہوتے ہیں مائٹر والو آپ کو اپیکس کے پر سنائے دیتا ہے اور ریڈیٹس ٹورتا ایکزیلا اور اس کی اسوسیٹڈ ہسٹری ایم ای ہوتی ہے ٹرائی کسپیڈ والو لاؤڈسٹ ایڈا ٹرائی کسپیڈ ایریا اور یہ اور اس میں جو مزے کی چیز ہے وہ ہے ریمیٹک فیور انفیکٹیف آئیڈو آئیڈسٹ ایڈسٹ ایڈ کاز دی آپ کی ٹرائی کسپیڈ مائی کسپیڈ سمجھ آگیا پچھلی چیزیں تھیں میں نے ریوائز کرا دیا اس کو نو نو مائٹر والوال پروڈیپس نو فسٹ تل می دیٹ مائٹر والوال پروڈیپس کیسے آتا ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں جلدی سے دیکھیں میں نے اتنی بار چیزیں ریوائز کیے ہیں تو بھولنی نہیں چاہیے آپ بھولیں گی تو یہ آپ کا ایٹریا یہ آپ کا وینتریکل تو یہ جو پہلے یہ ایسے لیف ویک ہوگا کالنیکٹ انہار نے یا پھر لیف لیٹ سو ایٹ بل گیو دا کلک ایڈ دن پروڈیوچ دا مرمر کیونکہ یہ لیکی ہو جائے گا تو بلڈ اوپر کی طرف موگ کرے گا سو یہ آپ کا کون سا ہوتا تھا میڈ سسٹولک مرمر یاد ہے میڈ سسٹولک مرمر لیڈ سسٹولک کرشینڈو مطلب دیکھیں اس میں آپ کی جو کرشینڈو اس میں آپ کا کرشینڈو آتا تھا پہلے بلڈ یہاں سے کم جاتا ہے پھر بلڈ زیادہ بہر موگ کرنا شروع ہو جاتا ہے نہیں سمجھا رہی نہیں سمجھا رہی چلے میں اپنے دیکھیں یہ پہلے آپ کا لیفلیٹ ویک ہوا اوپر کی طرف جرکایا پہلے آپ کا والب کلوز تھا نرمل جب آپ نے بینٹریکل نے کیا کی سسٹولی کی تو یہ والب فورا کلوز ہونا چاہے گا لیکن جب پریشر بڑھے گا تو یہ ویک ہوگا اور اس طرف ایسے کلک دے گا جب یہ کلک دے گا تو اب یہ پرپرلی ادھر سے کلوز نہیں ہو پائے گا پہلے کلوز اب پرپرلی کلوز نہیں ہو پا رہا تو یہاں سے بلڈ واپس جائے گا شروع میں بلڈ کم جا رہا تھا پھر بلڈ زیادہ جانا شروع ہو جائے گا زیادہ بلڈ کیونکہ آپ یہ ریکار ج ہو گیا بلڈ زیادہ شروع میں کم پھر بلڈ زیادہ جانا آپ کو یہ کیا دیتا ہے کریشینڈو دیتا ہے with click with mitral valve click اور پھر آپ کو یہ کریشینڈو اور کریشینڈو دیتا ہے اور دیکھیں جو کریشینڈو آتا ہے دیکھیں ہے تو یہ میڈ سسٹولیک مرمر لیکن جو کریشینڈو آتا ہے وہ لیڈ سسٹولی کے درانے آتا ہے ہے نا کہ سسٹولی کے جب انڈور ہے تب کریشینڈو آ رہا ہے لیکن جو click ہے وہ میڈ سسٹولیک کے درانے آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں mitral valve پھر لیپس so لیڈ سسٹولیک کریشینڈو مرمر with میڈ سسٹولیک click click وہ میڈ سسٹول میں آ جائے گا لیکن جو وہ آپ کا وہ ہے وہ ذرا لیٹ ہو کے آئے گا due to sudden tensing of cold it done as mitral leaflets prolapse into the left atria وہ اس میں prolapse کر جاتے ہیں ایسے یہ دیکھیں یہ prolapse ہوگی cold it as crescendo with click تو یہ اس کے نمونے کو اس نے بتایا ہوا یاد کرنے کا یہ میرے خیال میں آپ کو یاد ہے نمونے یاد کرنے نہیں آگر کر سکتے ہیں کر لے most frequent valvular lian مطلب valvular lian ہو جاتی ہے اس طرح کی best heard over apex تو mitral valve produs کھو سنائی دیتے ہیں آپ کو mitral valve apex کے اوپر تو اس کے تمام جو مرمرز ہیں وہ بھی apex کے اوپر اب loudest just before s2 s2 سے تھوڑا سا پہلے آپ کو سنائی دے گا ٹھیک ہے s2 آپ کو کب سنائی دیتا ہے جب آپ کے یہ valve close ہوگے جب سسٹلی سٹارٹ ہوگی جب اس وقت یہ louder ہوگا usually benign ہوتا ہے can predispose to infective endocalditis can be caused by maxomatis degeneration یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو connective tissue ہوتے ہیں جو اس کی structure ہوتی ہے تو اس میں defect ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ جب آپ کا والنیٹ انڈانے یا پھر آپ ٹیشوز بن رہے ہوتے ہیں نا جو connective tissue تو ان کی structure میں defect آ جاتا ہے connective tissue میں سمجھا رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اچھا یہ چیز بڑی مزے کی ہے یہ آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے اس کی associated history میں کہ اس patient کو کیا ہوگا marfen syndrome ہوگا اور اس کو ellerts denlose syndrome ہوگا marfen syndrome یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو hand ہوگے اس کے hand بڑے بڑے ہوں گے اس کے پاؤں بڑے بڑے ہوں گے اس کا face لمبا ہوگا اس کے کان بڑے بڑے ہوں گے اس patient کی ٹھیک ہے تو یہ marfen syndrome ہوتا ہے اور ellerts denlose syndrome یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو connective tissue ہیں وہ ان کے وہ صحیح درست اس کی structure نہیں بن پاتی اور rheumatic fever particularly in developing countries called rupture وہ rupture ہو جائیں گے تو اس میں ایک مزے کی بات اور بھی ہوتی ہے کہ جو اس میں جو یہ اگر وہ history میں بولتا ہے کہ female young female healthy ہے لیکن سائیکو ڈائیپ ہے کیا ہے سائیکو ڈائیپ ہے تو یہ بھی اس کو جو مرمر ہوگا وہ کونسا ہوگا آپ نے اس میں یاد کیا رکھنا ہے کہ young female ہے young female ہے psycho ہے اس کو marfen syndrome ہے اسی کو دینلose syndrome ہے ٹھیک ہے اور یہ مرمر آپ کو پر سنائی دے رہا ہے اپکس پر چیزیں سمجھ آکے یاد رہ دیں کہ میں ساری اس کی ریوییٹ کرا دیئے اس کی مطلب کے سب کچھ تو آگے دیکھیں ventricular septal defect ventricular septal defect بھی holocystallic مرمر تھا so holocystallic مرمر اس کی quality میں نے کہتا سٹینوس کی طرح ہوتی ہے ہارس quality ہوتی ہے سانڈ مرمر لاؤ left fourth intercustle space left lower sternal butter piece اس پہ سنوئی دے گا larger vsts have a lower intensity مرمر than smaller vsts مطلب وہ diameter کی بات کر رہے اگر یہ سمجھ آگئے کہ سمجھاؤں اگر یہ سراغ لمبا ہے تو intensity کیا ہوگی کیونکہ velocity اس میں سے کم ہوگی اگر یہ سراغ چھوٹا ہے زیادہ اگر intensity زیادہ آرہی چاہیے لیکن زیادہ pathology گر ٹھیک ہے کیونکہ اس کا سراغ کیا ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے زیادہ vsts سمجھ آگئی یہ نہیں سمجھ جائیں very good next دیکھیں ڈیاسٹولیک مرمر کون کون سے تھے ایک یولٹک regurgitation تھا اور ایک میٹرل stenosis تھا اب ایولٹک regurgitation یہ high پیچڈ ہوتا ہے کیونکہ ایولٹک regurgitation کیا ہوتی ہے یہ آپ کے atria یہ ventricles یہ ایولٹا یہ ایولٹک valve اس میں regurg leak ہے تو جب سسلی ہوتی ہے سوری ڈیسلی ادھر پریشر کم ہوتا ہے اور ادھر پریشر زیادہ ہوتا ہے بلنڈ واپس آنا چاہتا ہے بلنڈ یہاں سے واپس بہنس بیک کرتا ہے تو پریشر زیادہ it will be high and it will be blowing musical regurgitation کیا ہوتے ہیں blowing musical ہوتے ہیں early decrescendo مرمر دے گا یہ کیا دے گا decrescendo کہ پہلے کیونکہ ایدھر زیادہ پڑھا ہوگا پہلے زیادہ بلنڈ آئے گا پھر ایستا کم بلنڈ تو ایولٹک روٹ ڈیلیشن اچھا یہ یہاں پر اگر آپ کی ایولٹک جو روٹس ہیں وہ جو روٹس ہیں وہ زیادہ ڈیلیڈ کریں گی زیادہ کٹھا ہوگا تو یہاں سے پھر اس کی بھاڑ جائے گی اور لیٹھ سٹرنل بارڈر یا پھر آپ کو یہ کام پر سنائی دے گا آپ کو سنائی دیتا ہے ایولٹک ریجیٹیشن ایولٹک ریجیٹیشن دو جگہوں پر سنائی دیتا ہے ایک تو آپ کی بیس کے اوپر بیس میین دیٹ کے رائیٹ سیکنڈ انٹرکاستل سپیس کے اوپر اور دوسرا ایولٹک ریجیٹیشن آپ اپس پوائنٹ کے اوپر ایولٹک سنائی دیتا ہے وہاں پر بھی دیا رہا ہے لیٹ سنائی دیتا ہے اچھا لانگ دیس اس میں دیس کیا ہوگا لانگ لانگ دیس مرمٹ وہ کیا ہوں گے لانگ یہاں پہ جو یاد رکھنے کی بات ہے ہیپر ڈینامک پلس اور ہیڈ بومنگ ویڈ ویڈ پلس پریشن یہ دو چیزیں یاد رکھنے والے چیزیں ہیں اس کا کیا مطلب ہے ہیپر ڈینامک پلس کو ایک اور لف بولتے ہیں جس کو رٹا مار لیں وارٹر ہیمر پلس بھی بولتے ہوتے ہیں کیا کیونکہ ایم سی کیونکہ وارٹر ہیمر پلس بار 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 دیتا ہے وارٹر ہیمر پلس تو یہ وارٹر ہیمر پلس کیا ہوتی دیکھیں آپ کا کیا ہے یولٹک ریگر جیٹیشن ہے یولٹک ریگر جیٹیشن ہے مطلب یہاں پر یہ وارو لیکی ہے بلڈ واپس موو کر رہے تب کیا ہوتا ہے دیکھیں اب اس بندے نے کیا کیا جس بندے نے جب اس کی ہارج نے سسٹ لی کی کونٹریکٹ کیا تو لیکن ادھر کیا ہے ریگر جیٹیشن ہے جب ریگر جیٹیشن ہے تو ہنڈر میں سے ٹونٹی تو آ جائے گا واپس ہے نا ٹونٹی واپس اب یہ بلڈ جو ہے نا ہنڈر پہلے سے بھیج رہا تھا اور ٹونٹی اور آگئے ہے اب یہ کی طرح بھیجے گا ون ٹونٹی تو اس کی پلس بڑھ جائے گی اس کی پلس زیادہ آگئے اس کا سیسٹولک پریشر کیا ہو جائے گا انکریز سیسٹولک پریشر انکریز ہو جائے گا اس کا بڑھتا جائے گا اور ڈیاسٹولک پریشر کیا ہو جائے گا کم کیوں ڈیاسٹولک پریشر بھی کم تو اس کا سیسٹولک پریشر کیا آتا ہے کم آتا ہے تو سیسٹولک پریشر زیادہ آتا ہے کیوں کیونکہ بلڈ واپس آ جاتا ہے پھر اس کو زیادہ بلڈ بہر بھیجنا پڑتا ہے اور بلڈ واپس آ جاتا ہے پیچھے بلڈ کم رہ جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں سیسٹولک پریشر کا جلدی سے بڑھنا پلڈ پریشر کا یعنی پلس کا جلدی سے بڑھنا جب یہاں سے جلدی پیک پہ جائے گی اور پھر ریگر جائے تو بلڈ جلدی سے واپس بھی آئے گا تو فورا سے پلس پیک ڈگریز ہو جائے نہیں سمجھے لیکن جب بلڈ جہاں سے بہر جائے گا تو پیک بڑھے گی پھر بلڈ جلدی سے واپس آئے گا پیچھے بلڈ کم رہ دے گا پیک کم ہوگی یہ جلدی سے پیک کا بڑھنا اور کم ہونا پلس 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 ہم کیا کہتے سیسٹولک بلڈ پریشر بلڈ پریشر بلڈ پریشر بلڈ پریشر بلڈ لیکن اب اس پیشن کا سیسٹولک بلڈ پریشر سیسٹولک بلڈ پریشر انکریز ہو گیا اب وہ بلڈ بلڈ کی تنا ہو گیا بلڈ پورٹی اور ڈیسٹولک کیا ہو گیا کم یہ ہو گیا سیونٹی تو پھر اب جواب کتنا آئے گا سیونٹی پلس پریشن وائیڈ ہو گئی زیادہ ہو گئی اس میں پلس پریشن وائیڈ بھی ہوتی ہے اور وارٹر ہیمر پلس بھی آتی ہے سمجھ آگئی پلس کیا ہوتی ہے پریشن یہ ہوتا ہے ہم نے کہا کہ جب آپ کیا کریں گے کونٹریکٹ کریں گے تو یہ تقریبا ہنڈر ہم کہتے ہیں کہ ہنڈر ایمل بھیج رہا تھا تو اس میں سے کیونکہ ریگار جائے تو ٹونٹی کہا جاتا ہے واپس اب اگلی باری پر ہنڈر بھی 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 کم ہوتا ہے کیوں کیونکہ جتنا بلڈ بھیجتا ہے ہنڈر دیس پریشن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا ہارٹ دیس فلی کنیشن میں ہے لیکس کر رہا ہے تو آپ کے جو آرٹریز میں جو بلڈ پڑھا ہو ہے اس کا آرٹریز کی والز کے پریشر ہے پریشن پریشن بڑھ جاتا ہے دیس پریشن کم ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ کو پہلے پیک زیادہ دکھائی جاتی ہے پھر پیگ گرتی ہے this is called water hammer pulse پلس 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 پریشن ہم نے کہا تھا اس ایکوال ٹو سیسٹولک بلڈ پریشن منس تو یہ نرمل کتنا ہوتے آپ پریشن پریشن اس کا انکریز ہو گیا آپ نے یہ دو لازمی یاد رکھنا ہے وائی پلس پریشن ہیپر دینامی پلس اور water hammer پلس سمجھ آگیا بھئی نہیں سمجھ جو سمجھ آگیا تو اچھی بات ہے چل ہیپر دینامی پلس ہوگی بھو بھو ہیڈ مطلب ہیڈ کو بچہ جو ہوگا وہ خود بخود جو پریشن ہوگا وہ اوپر نیچے کرتا رہے گا جب یہ کرونک ہو جائے گا کرونک ٹائپ ہوگی سویر ٹائپ ہوگی آئے گا جو اس کی وجہ بنتے ہیں بائی ایولٹک والف پھر بھئی اگر ایولٹک والف بائی کس بھئی تو ریگر رہ سکتے بی سے بائی کس بڈ ایولٹک والف ای سے ایولٹک روٹ ڈیلیشن اور آر سے پروگریس لیفٹ ہارٹ فیلیر جسے آپ لیفٹ ہارٹ کیا ہو جاتا ہے جس میں یاد رکھنے والی بات کون سی ہیں اگر بیس پہ سنائی دے رہا ہے تو اگر بیس پہ سنائی دیتا تو ایولٹک روٹ ڈیلیشن کی جاسے ہے اور اگر یہ آپ پہ سنائی دے رہا تو ڈیزیز ہے اگر یہ اور اس میں آپ کال لانگ ڈیس ٹھولک ہوتا ہے اور ہاں یہ کیا آئے گا آپ دیکھتے بس ختم ہونے مائٹر سٹینوس مائٹر سٹینوس کیا ہوتی ہے فالوز اوپننگ سنیپ اب دیکھیں میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا ایٹریا یہ آپ کے ون ٹرکل اور یہ میں نے کہا تھا یہ یہاں بہر موو کریں لیکن وہ بلاک ہے تو بلاڈ یہاں سے نہیں جائے گا تو ایٹریا پریشر مزید انکریز کریں گے مزید انکریز کریں گے تو ایٹریا کا پریشر انکریز انکریز ہوگا جب ایٹرل پریشر انکریز ہوگا تو وہ اس کو پش کرے گا پش 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 جب زیادہ پش کرے گا تھوڑا سا اوپن ہوگا ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اوپن ہو کے فورا کلوز ہوگا سو ایٹرل گیو دا اوپننگ سنیپ سو اوپننگ سنیپ دے گا اور اوپننگ سنیپ کے بعد جب اس میں سے بلڈ گزرے گا تو مرمور مرمور اوپننگ سنیپ دیو تو ابرپ حالت ان لیف لیٹ موشن ان دیس لی کیونکہ دیس لی ہو رہی ہے اور اوپننگ دیو تو فی اوپننگ کے بعد فورا کی دیلی رمبلنگ مید لی دیس مرمور جو رمبلنگ ساوڈ رمبلنگ اور ذرا تھوڑا لیت ہوگی آئے گی لیت دیس جو گئی کیونکہ پہلے وہ دیکھیں اس نے ریلیکس کرنا سٹارٹ کیا تو جیسے ریلیکس کیا فورا تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ سٹینوسز ہے تو یہ پریشر بڑھے گا بڑھے گا ایک وقت کے بعد یہ تھوڑا سا کھلے گا اور پھر کھل ہو جائے تھوڑا یہ made to late اس کی ڈیس ٹو لیکن آتی ہے ڈکریز انٹرور between s2 and opening snap تو یہ ایمپورٹن ہے آپ نے یہ بات یار رکھ نہیں ہے کہ s2 sorry کہ آپ کے s2 اور opening snap کے درمی جو distance ہے وہ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا s2 کیا ہوتا s2 کیا ہوتا جب آپ کے pulmon وال اور وہ جو ہوتے آپ opening snap تھوڑا مزید depth میں جائے and correlates with the severe اگر یہ opening snap یہ آپ دیکھ لیں اگر یہ distance ہو گیا کم opening snap اور s2 کا یہ آپ کہے گا کہ اس کی severity بھار دنگی اگر distance زیادہ ہے تو left pressure increases زیندہ left ventricle pressure during desktly اچھا often a late and highly specific squalor of rheumatic fever یعنی rheumatic fever کے بعد یہ ہوتا ہے یہ ہم اس کو دیکھیں گے میٹرس میٹرس دیٹیل میں پڑھے کیسے اس کی کاز بنتا ہے کرونک میٹرس میٹرس can result in pulmonary congestion hypertension and left atrium dilation اس میں ایک تو آپ کو hipertension ہوگی اور promulary congestion ہوگی اس میں مزے کی بات آپ نے جو یاد رکھنی ہے وہ آپ نے کون سے بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کو left ventricle کی dilation ہو جائے کیوں کیونکہ left ventricle میں blood زیادہ کٹھا ہو جائے گا کیونکہ valve کیا here valve کم ordner syndrome ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ordner syndrome پہلا دوسرا آپ کو dysphagia ہوگا dysphagia اس کے بعد یہ ordner syndrome کو ایک اور بھولتے ہوتے ہیں horseness کیا بولتے اس کو horseness اب یہ کیا ہوتی ہے چیزیں دیکھیں جب آپ left ventricle delete کرے گا تو آپ کو پتہ ہے left ventricle پیچھے 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 دب جاتی ہے دب جاتی ہے کمپریشن ہو جاتی ہے کمپریشن سو کمپریشن اس سکال dysphagia اس سے آپ dysphagia ہو جائے گی اور دوسری چیز اس کو آپ کو horseness ہو جائے یعنی ordner syndrome ہو جائے گی ہار سن روم کیا ہوتی ہے کہ اس سائیڈ پہ یولٹا کے لیفٹ سائیڈ پہ آرچ یولٹا کے لیفٹ سائیڈ میں نے کہا تو یہاں پہ پہ پڑی ہوتی ہے آپ کی recurrent recurrent larynge nerve پڑی ہوتی ہے تو recurrent larynge nerve کیا ہو جائے گی دب جائے گی یہ بھی کیا ہو جائے گی کمپریشن ہو جائے گی سمجھا گئے چیز کیا ہے اس میں جب دیلیٹ کریں گے پیچھے کی طرف جب وہ دیلیٹ کریں گے پیچھے کی طرف تو یہ آپ کی اس فیقس کمپریشن ہوگی اور اس طرح اس کے پیچھے آپ کی لیفٹ ری رینجل نر پڑی ہوتی ہے جب یہ کمپریش کرے گا تو وہ دب جائے جب وہ دبے گی تو ہورس سنس ہورس سو یہ امپورٹنڈ بھی ہے اس کی ہسٹری میں آپ نے یاد کیا رکھنا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مرمر ٹھیک ہے اور یہ رمبلنگ مرمر ہوگا یہ یاد رکھنا ہے اور یہ چیز آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے انٹرول بیٹوین ایس ٹو ایس ٹو جو کرتا ہے سیوریٹی کے اوپر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اسے آپ کو ایٹریل فیبریلیشن بھی ہو جائے گی کیوں 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 بڑھے گا کیونکہ اس کو زیادہ کنٹریکٹ کرنا پڑ رہا کیونکہ بلڈ زیادہ بلڈ زیادہ بار بار کنٹریکٹ کریں گا بلڈ یہاں بہر بھی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور دوسرا آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ اس سے کیا ہو جاتا آپ کو اس فیجی اس فیجی آردنر سینڈروم یا پھر ہم ہوسٹ کہتے ہیں یا پھر اگر ریکرنٹ لرنجل نرو نرو کا حوالہ دے رہا ہو پھر آپ دیان کس طرف جانا چاہیے میٹر سکنوس کی طرح ٹھیک ہے کیا لرینجل لرگ کے بار میں بات کریں ہوتنس کے بار میں بات کریں ہوتنس سینڈروم کے بار میں بات کریں یا اس فیجی کے بار میں بات کریں تو آپ کا دیان کہا جانا چاہیے تو یاد رہ جائے گا یاد رہ جائے گا سمجھ آگیا چلیں بس لاسٹ ہے لیکن بہت آسان ہے لیکن آخری ہے بس پیٹنٹ کنٹینیوز مرمبر ایک ہی تھا میں کہا تھا کون سا ہوتا ہے پیٹنٹ ڈکٹر سا ایک ہی ہوتا ہے وہ کون سا تھا مشین ری ہوتی ہے اور یہ پیٹن ڈکٹر سا آٹھ ہوتا ہے مرمبر ہوتا ہے میں بتا دیا تھا آپ بیس ہر لیفٹ انفرا کلیوکل ریجن کہا پر سنائے دیتا ہے لیفٹ انفرا کلیوکل ریجن کے اوپر سنائے دیتا ہے اور میں نے کہا تھا ایک اور بینڈ کرے اگر وہاں پر انٹینسٹی کم ہوگی تو مطلب آپ کی جو جگلر وین ہے اس میں بلڈ کا فلو کم ہوگیا تو انٹینسٹی کم ہو جائے گی تو سرکل وینس ہم تھا اگر کوئی چینجمنٹ اس میں نہیں ہے تو سرکل وینس ہم کی جو وی بھی مشین لائک ہوتی ہے لاؤ دی ایڈ ایس تو بس یہ دیکھ آفن دی تو کنجینٹل ربیلہ ربیلہ کیا ہوتا ہے کنجینٹل ربیلہ کا مطلب ہے کہ جب پر ایس دران پر ایس کے دران تو اگر مدر جو ہے نا وہ وائرس ربیلہ سے انفیکٹیڈ ہے کیسے وائرس کس کو سکتا ہے پریگرنسی کے دران انفینٹ کو بھی ہو سکتا فیٹس کو بھی ہو سکتا ہے اگر فیٹس کو ہو گیا تو پیٹن ڈکٹس آرٹی آرٹی مچوریٹی کہ بیفور بیفور تھرٹی سیون ویکس بیسے مطلب تھرٹی سیون ٹو 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 بیگس پریمیچوریٹی یعنی پریمیچور اس کی بارت ہے پریمیچور بار ہو آرٹی سو یہ اس نے مونک لکھا ہے کہ پی ڈی ای پی ٹو آرٹی 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 پبلک پی کا مطلب ہے کہ پی ٹو آرٹی 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 پبلک ڈسپلی آرٹی 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 بک سے بھی دیکھ لیا اپنے سلایڈ سے بھی اس کو دیکھ لیا سمجھ آگیا برمارس کوئی 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 سوالے سے سارے کوئی سوالے سارے آرٹی ہلو چرنے لیف کر دیا گیا ہاں چرنے لیف کر دیا گیا ہاں موسیقی